تھیورم آف ڈیویڈنڈو کی جانے بڑھتے ہیں ڈیویڈنڈو کا جو تھیورم ہے ایف اے ریشو بی ایکول ٹو سی ریشو ڈی اگر اے ریشو بی برابر ہے سی ریشو ڈی کے دن اے مائنس بی ریشو بی اے مائنس بی ریشو بی برابر ہوگا سی مائنس ڈی ریشو ڈی کے یہ پہلا پوائنٹ ہے تھیورم آف ڈیویڈنڈو کا سیکنڈ پوائنٹ ہے تھیورم آف ڈیویڈنڈو کا کہ اے ریشو اے مائنس بی برابر ہوگا سی ریشو سی مائنس ڈی کے اگزمپل نمبر فور ایف ایم پلس ون ریشو این مائنس ٹو ایکول ٹو ٹو پی پلس ٹری ریشو ٹری کیو پلس ون سلوشن کی ہیڈنگ دی اور گیون دیٹ ایم پلس ون ریشو این مائنس ٹو ایکول ٹو ٹو پی پلس ٹری ریشو ٹری کیو پلس ون یہ ہمیں معلوم ہے تو ہم نے نیکسٹ اس کو اس طریقے سے لکھ لیا کہ ایم پلس ون آور این مائنس ٹو ایکول ٹو ٹو پی پلس ٹری آور ٹری کیو پلس ون بائی ڈیویڈنڈو تھیورم ڈیویڈنڈو تھیورم کے تحت اگر ہم یہاں دیکھیں تو ڈیویڈنڈو تھیورم یہ ہے کہ اگر اے ریشو بی برابر ہے سی ریشو ڈی کے تو اے مائنس بی ریشو بی ایکول ٹو سی مائنس ڈی ریشو ڈی ہوگا تو اے ہے ہمارے پاس ایم پلس ون اور بی ہے ہمارے پاس این مائنس ٹو تو ہمارے پاس اے مائنس بی اے مائنس بی آ جائے گا ایم پلس تھری مائنس این یعنی کہ یہ بن جائے گا ایم مائنس این پلس تھری ریشو بی تو بی کی جگہ آ گیا این مائنس ٹو اسی طرح سی مائنس ڈی تو سی ہمارے پاس ہے ٹو پی پلس تھری مائنس ڈی ڈی ہمارے پاس ہے ٹری کیو پلس ون تو اس کو اوپر لے جائیں گے تو یہ مائنس تھری کیو ہو جائے گا اور پلس ون اوپر جا کے مائنس ون ہو جائے گا تو ٹری مائنس ون ٹو ہمارے پاس یہ آ گیا اور یہ مائنس تھری کیو آ گیا ہمارے پاس تو یہ پوری رقم بن گئی ٹو پی مائنس ٹری کیو پلس ٹو اور ٹری کیو پلس ون اب اسی کو ہم ریشیو کی صورت میں لکھ لیں تو ایم مائنس این پلس ٹری ریشیو این مائنس ٹو ایکول ٹو ٹو پی مائنس ٹری کیو پلس ٹو ریشیو ٹری کیو پلس ون یہ ہمارا پروو ہو گیا یہاں ہم لکھ دیتے ہیں پرووڈ ہم جد ہم جد